الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآکبات للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابقون اولون من المحاجرین والانصار والذین اتبعوہم بالإحسان رضی اللہ عنہم وردو انہو عامنت باللہ وصدق اللہ العظیم صدق رسولہم نبی الكریم الامین سبحان اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر سبحان اللہ من وجہ کلمنیر لقد سبحان اللہ نبھر الكمر سبحان اللہ لا يمکن سناو کما کانا حق ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دردین دنیا شاد کن دستِ امداد کن یا غوثِ آزم دستگیر گنج بخش فیدِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناک سان را پیرِ کامل کاملا رہ رہ نما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کوئی لب خموش رہا ہے سب ملکو پڑھو السَّلَاةُ وَسَلَامِ اللَّكِ عَزِيزِ یا رسول اللَّهَ وَالَا آلِكَ وَسَحَابِكَ یا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسَلَامِ یا حَبِيبَ اللَّهُ وَسَلَامِ حَبِيبَ اللَّهُ وَالَا آلِكَ وَسَلَامِ سَرِكَار جَان دَي عاشق دی ہر صدانو سَرِكَار جَان دَي عاشق دی ہر صدانو سَرِكَار جَان دَي عاشق دی ہر صدانو سَرِكَار جَان دَي کی ہی چاہ دا گدانو سَرِكَار جَان دَي صدیق دی وَفَانو فَحَرُكَ دی ادانو عاشق دی ہر صدانو سَرِكَار جَان دَي عاشق دی ہر صدانو سَرِكَار جَان دَي عاشق دی ہر صدانو عاشق دی ہر صدانو سَرِكَار جَان دَي عاشق دی ہر صدانو سَرِكَار جَان دَي عاشق دی ہر صدانو حجرت دی رات اپنے بے اس ترت کیوں لٹایا حجرت دی راتیں اپنے بستر تے کیوں لٹایا اپنے علی بھرانو سرکار جان دے اپنے علی بھرانو سرکار جان دے آشک دی ہر سدانو 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 سرکار جان دے کو دی دے وچن بھی دے کہ ڈن نواس پیار اپنے نواس آنو سرکار جان دے اپنے نواس آنو سرکار جان دے آشک دی ہر سدانو سرکار جان دے آشک دی ہر سدانو سرکار جان دے میں کیوں کسی دے بو ہوئے جہا جا کے رول پان دے جد میری علت جانو سرکار جان دے آشک دی ہر سرکار جان دے آشک دی ہر سرکار جان دے میں کیوں کسی دے بو ہوئے جا جا کے رول پان دے میں کیوں کسی دے بو ہوئے جہا جا کے رول پان دے آشک دی ہر سرکار جان دے آشک دی ہر سرکار جان تو آشک دی ہر سرکار جان دے مرشدی جادی جادی جد میری التجانوں سرکار جادے ہیں جد میری التجانوں سرکار راندے ہیں میں کیوں کسی دے بھوئے جا جا کے رولا پاں میں کیوں کسی دے بھوئے جا جا کے رولا پاں جد میری تجانوں سرکار جادے ہیں میں کیوں کسی دے بھوئے جا کے رولا پاں میں کیوں کسی دے بھوئے جا کے رولا پاں سرکار راندے ہیں عاشق دی ہر صدا نو سرکار راندے ہیں عاشق دی ہر صدا نو سرکار راندے ہیں سرکار راندے ہیں عاشق دی ہر صدا نو سرکار راندے ہیں میں کیوں کسی دے بھوئے جا جا کے رولا پاں میں کیوں کسی دے بھوئے جا کے رولا پاں جد میری تجانوں سرکار راندے ہیں جد میری تجانوں سرکار جاندے ہیں میری جائی دے صدا نو سرکار جاندے ہیں اور ہجرت دی رات اس رہاں پھلو بے سرت کیوں لگ جایا اپنی ہر صدا نو سرکار راندے ہیں اپنی ہر صدا نو سرکار راندے ہیں میں کی چاہی دے جاندوں سرکار جاندے ہیں میں کی چاہی دے جاندوں سرکار جاندے ہیں جا کے رد تکمیر محبتر لى مرز کا منخل یحنی ہر صدا نو میں كانVi تجانوں سرکار راندے ہیں نب وید ، نب وید ، نب وید سرکار رنجو ، نب ویدھ لب وید ، نب ویدого سرکار رنجو ، نب وید ! pPPPP yeah بردیاں کسی دردتے جاؤ 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 کہ راؤ راقا بردیاں کسی دردتے جاؤ 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 یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حال دیکھئے گا یا حبیب اللہ اسم قالنا اے اللہ کے پیارے میری التجاہ کو سنئے گا میری فریاد کو سنئے گا اِنَّنِی فِي بَحْرِ غَم مُغْرَقُن میں غموں کے دریاء میں غرق ہو رہا ہوں خُزْ يَدِي سَحِلْ لَنَا أَشْقَالَنَا میرا ہاتھ پکڑ کر میری مشکلِ آسان فرما دیجئے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ انجر حالنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرن فرما دیجئے گا نظر کر دے و سونے ساڑھے والے یا رسول اللہ انجر حالنا اچھی بولو انجر حالنا جڑان دے نصرکار میرے والا نظر کرن کو پڑے یا رسول اللہ انجر حالنا اے اللہ کے رسول میرے حال کو دیکھئے نظر فرمائیے یا صلی اللہ علیہ وسلم نظر فرماؤ میرے حال والوگر کو یا حبیب اللہ اسما قالنا اے اللہ کے پیارے میری التجا کو سنیئے میری التجا کو سنیئے اِنَّنِی فِي بَحْرِ غَم مِمُغْرَقُن میں غمان دے دریاوے چھے غرق ہو گیا میں غمان دے دریاوے چھے غرق ہو رہا یا ہو گیا ماں خوز یادی سہل لانا اشکال لانا میرا آتھ پھڑو تے منو پار لازا مجدار میں ہوں بکڑی ہے ہوا 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 یا حبیب اللہ برسنہارے رم جم رم جم رم جم برسنہارے جم رم جم رم جم پرسنہارے جم رم جم-' готов تو پودھ کی در بھی گرا جانا تو پودھ کی در بھی گرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا 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 یا عالم محمد را خبر کن کوئی سلطان عالم یا محمد ضرور لطفے ضرور من نظر کن مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیہ پار لگا جانا موری نیہ پار لگا جانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مور امیر موری نیہ پار لگا جانا میری کشتی نو پار لانا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا کو من کے رجب سے ہاں مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیہ پار لگا جانا دو بودھ ادھر بھی براؤ جانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ رحمت حجی تو چھتا وائدہ ہوں کرکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مو چوکے ساڈ پر گئے ہوں کر کے بہنے نہیں سوڑے ادھر بھی دو چھٹے سوڑے گئے سبحان اللہ سراج تو ہے بغیر تیرے سمجھتا ہے جو حدیث و قرآن سراج تو ہے بغیر تیرے سمجھتا ہے جو حدیث و قرآن پھرے بٹکتا نہ پائے رستا امام آزم ابو حنیفہ سبحان اللہ جڑا بندہ سراج تو ہے روشنی تو ہے بغیر تیرے سمجھتا ہے جو حدیث و قرآن قرآن حدیث ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا ہر بندہ نے سمجھ نہیں آسکتا ہر پند لوال رائے راست نہیں آسکتا ہر پند لوالا صحیح نہیں ہو سکتا ہر پند لوالا قرآن حدیث ہر رستت نہیں ہو سکتا صحیح رستت نہیں ہو سکتا تو میں ہران ہوگئے ہو گئے یا اور قرآن پند لوالا حدیث پند لوالا صحیح رستت نہیں ہوئے گا اللہ یا بندها کوئی ایسے بندے اندھر نے قرآن حدیث پرد Hidden تِر فلاew پا جاندانے صجر Newton ستہ رہ ہر قرآن پڑھن والا انہوں ہدایت نہیں مل دی ہر قرآن پڑھن والے حدیث پڑھن والے ہدایت نہیں مل دی ہر قرآن پڑھن والا صدی رستیت نہیں چال سکتا چلیا نہیں یہ ضروری نہیں کہ ہر قرآن پڑھن والا اپنے آپ نے ٹھیک کر لے یہ ضروری نہیں کہ ہر قرآن پڑھن والا صدی رستیت اور پہوے قرآن حدیث انہوں دوے گا جدہ دل چے عشق مصطفیٰ ہوئی حکم تے ہوئے شرح تے آخ دیئے کہ تو آڈے کولوں کوئی بندہ ننگ دا پیا ہوئے یا کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہوئے تسی نماز پڑھ دے پیو نماز پڑھ دے پیو کوئی بندہ ہے قرآن پڑھ دا پیو شرح اخ دیئے کہ تسی نماز چھڑھ دے ہو قرآن سنو شرح اخ دیئے نماز چھڑھ دے ہو قرآن سنو پتہ چلیا قرآن سننا فردے قرآن سننا فردے کچھ ہی بولو نا شرح اخ دیئے شرح اخ دیئے بندہ نماز پڑھ دا ہوئے کول قرآن پڑھ پڑھو تے نماز چھڑھ دے ہوئے تے قرآن سنے انتو ہی سوچی پہ آگئے ہو کہ میں تمہیں کہہ نماز او اللہ دے ہو بندے ہو نماز بھی فرضے قرآن بھی فرضے نماز بھی فرضے قرآن بھی فرضے نماز پڑھنا فرضے قرآن سننا فرضے زکرِ قرآن ہے دلوں کا مداوہ تیرا ہے یہ سب کو بلاوہ زکرِ قرآن ہے دلوں کا مداوہ تیرا ہے یہ سب کو بلاوہ ان کو پڑھ کے سناو زہوری ان کو پڑھ کے سناو زہوری جو بھی جگ کے ستائے ہوئے ہیں نماز فرضے پڑھنا قرآن فرضے سننا یہ بھی یہ نا اگر کوئی اسے گا اللہ انتفاق نہیں کردھا یا ماندہ نہیں انہوں سمجھ نہیں آنے تہا ہوا اللہ ساڑھے کو حاضر ہے ہوا اللہ ساڑھے کو حاضر ہے ہوا اللہ ساڑھے کو حاضر ہے کہ قرآن سننا فرضے نماز پڑھنا فرضے پتہ چلے ہیں جدو قرآن پڑھا جائے انہوں سننا ہے قرآن جدو پڑھا جائے انہوں سننا ہے پڑھن والے نمی انہیں سواب ہے سنن والے نمی انہیں سواب ہے سنن والے نمی انہیں سواب ہے سنن والے نمی انہیں سواب ہے سبحان اللہ پڑھنا فرض نہیں پڑھنا مجھے بولو قرآن فرض نہیں سننا فرض ہے سبحان اللہ قرآن سننا فرض جڑا پڑھا سواب انہوں ہی جڑا سننا سواب انہوں ہی سبحان اللہ اما میں آدم ابو ہنی فاغا ما ذکر خیر کرنا چاہنا ما انہوں نے مشان بیان کرنا چاہنا ما انہوں نے مقام بیان کرنا چاہنا ما میں دسنا چاہنا ما فکہ دے بیچ جننے بھی امام نے سبحان اللہ سارے انہوں نے بچے نہیں سارے انہوں نے میں پجابی جی تو انہوں نے لگا سمجھانا امام اعظم ابو نے فاغا فکہ دے اندر جننے بھی نہیں امام باقی سارے یہ فکہ جانا دے فکہ دے جننوں پتا ہے کہ فکہ ہے کیئے اوہ سارے امام اعظم ابو نہیں فاغا دے اچھی بولو بچے نہیں جھٹکی جی مسائل امام نے کہہ دے انہیں سراج تو ہے بغیر تیرے سمجھتا ہے جو حدیث و قرآن پھرے بٹکتا نہ پائے رستا امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیف امام اعظم ابو حنیف امام اعظم امام اعظم امام اعظم امام اعظم ابو جان دے ہو کون نے حنیفی بولو کون نے اوچی بولو اسی کونوں نے دے تے کوئی اللہ دا ولی منو دسو جڑا حنیفی نہیں اللہ دے جننے ولی سارے حنیفی سنو کس طرح حضرت ابراہیم بن عدم وہ بھی حنیفی نے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ اللہ کون نے حنیفی حضرت خاجہ معروف کرخی رحمت اللہ اللہ حنیفی اکثر اولیاء اکرام جڑے نے اکثر اولیاء اکرام اللہ دے جڑے ولی ننا وہ کون نے گفتگو تھوڑی جی تائٹ ہے گفتگو تھوڑی جی مشکل ہے جیسی سمجھ تو ہنو نہ آوے لیکن میں کوشش کرنا ہوا اس پٹری دے بھی تو ہنو چھاڑا تاکہ تو ہنو سمجھ آ جاوے تو ہنو پتا چل جاوے کہ اسی کس اکیدے ساڑی و بستگی ہے ساڑا کڑا مضبوط ترین اکیدہ ہوئے اس واسطے اکیدے تبھی گفتگو کرنا لازم ہے اکیدے انو سمجھانا ہی لازم ہے اس اکیدے تے رہنا ہی لازم ہے ہر چیز دی تبدیلی ہو سک دیئے ہر چیز دی تبدیل کیتا جا سک دا پر جیڑا مرد مومن ہوئے گا اپنے اکیدے نو او دی تبدیلی نہیں آنا دا سون ساڑا او اکیدہ جیڑا امام آدم ابو نہیں فادہ ہوئے توجہ چانا ماں دوستانِ گرامی میں عرض کیتی ہے حضرتِ ابراہیم بن عدم اولیاء اللہ نے اولیاء اللہ نے حنفی نے اگر حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ اے کون نے حنفی حضرتِ خاجہ معروف کرخی اے کون نے اچھی بولو اگر حضرتِ خاجہ بائی جزیدِ بستامی رحمت اللہ اے کون نے اچھی بولو حضرتِ فضل بن عیاس خرسانی رحمت اللہ اے کون نے حضرتِ دود ابن نصراللہ رحمت اللہ کون نے اچھی بولو بے دریئے ہو کہ جنادہ میں نال لنا اگر تسیہ حنفی بولی جانا میں توجہ چانا حضرتِ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ اے کون نے اچھی بولو حضرتِ ابو حسن خرقانی کون نے حضرتِ خاجہ مہیدین کون نے حضرتِ مجدد باق کون نے حضرتِ پی سید جماعت علی شاہ لحسانی کون نے حضرتِ پی سید علی عشان شاہ صاحب رحمت اللہ کون نے حضرت پی سید عبد عشان شاہ صاحب رحمت اللہ کون نے اے سید غلامِ رسول کون نے اسی سارے کون ہو اچھی بولو فترسو حضرتِ اگر تبار آیا جنہیں نہ گنگے تسینے اے داتا گنج بخشے لے جوہری رحمت اللہ اللہ نہ رہا گیا مہیدین کون نے مہیدین اگروں نے مبارک رحمت اللہ ہے فقرِ لسانی موسیقی 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 داتا علی عجویری رحمد گنج بخش علی عجویری رحمت اللہ آپ فرمان دینے کہ میں دعات مخاب دے بچ ویکیا کی ویکیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگرہ دی صلی اللہ علیہ وسلم تسرکار دی گوچے سارے انورے تی میرے ربی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حسنا وہ دی سرے انور دے بچ اونگلیاں پہ پھیر دینے آن شاہ اللہ آن شاہ اللہ داتا مخاب دے بچ ویکیا سرکار دی بارگرہ دی صلی اللہ علیہ وسلم میں آزر آم تی جنابی اللہ سرکار دی گوچے ایک سرے انورے تی آقا دے جنابی اللہ وارن چی پھیرے انے سرے انور دے بچ دست شفق فرمارے رہے تی میرے دل چی خیال ہے حسن پاک ہونگے محسن پاک ہونگے بہتا فرمان میرے دل چی خیال آیا بولو حسن پاک ہونگے محسن ہونگے پھر دل چی کیا خیال آیا ہو سکتا ہے محسن ہونگے محسن ہونگے محسنی محسن ثانی محسن ہونگے ابو نیفادہ میرا اکنہ فرمایا تیرے امام نے جڑے اونا داوے جیوے 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 آجدار ختم نبوہ سیدی مرشدی اے علی حجوئری اے علی اے تیرے امام نے ابو نیفا سریں انوارے ابو نیفا مرہی گودے سے رکھے بٹھے کے لیٹے سے دیں سرکار نے فرمایا تیرے امام نے حضرت عزیز صاحب فرمان دے کہ سرکار نے منوش آرہ فرمایا خود فرمایا تیرے امام نے ابو نیفہ نے امام عزم ابو نیفہ نبی پاک صاحب علیہ السلام سے بارکہ اکتا صاحب روزہ رسولت نے سلام عرض کیتی کہ السلام علیکم یا امام المرسلین السلام علیکم یا امام المرسلین امام المرسلین اے رسولوں کے امام اے رسولوں کے امام بولو یار اے رسولوں کے امام جیتو سکتے لے ہوئے نا مزا نہیں آنا فکرہ دا مسئلہ ہے اپنا عقیدے دا مسئلہ ہے جنہاں دیسی مقلد دا جنہاں دیسی منن والے ہیں انہاں دا مسئلہ ہے جیتو سکتے پھر بھی کنجوسی کرو تو پھر میں بہت بڑی بخیلی ہے کنجوسی ہو سکتے ہیں میں آورتوں نے کچھ نہیں کہا سکتا تے کنجوسی نہیں کرنی تو دل کھول کے بولنا امام مرسلی امام مرسلی السلام علیکم یا امام مرسلی اے رسولوں کے امام آپ پر سلام ہو اے رسولوں کے امام آپ پر سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر کا ایک دس اندر کون سلام پیش کر دیں امام اعظم امام اعظم سلام پیش کر دیں السلام علیکم یا یا مرسلین یا امام مرسلین میا یا رسول اللہ اے رسولوں کے امام آپ پر سلام ہو توجہ اگو فر کی جواب آیا وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمْ سلام امام المسلمین امام المسلمین اور اے مسلمانوں کے امام آپ پر بھی سلام ہو سلام امام 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 سلام نوکر تے خادم تے غلام سلام پیش کر دیں سلام السلام علیکم یا امام المرسلین اے اللہ کے رسول اے رسولوں کے امام آپ پر سلام ہو اے رسولوں کے امام آپ پر سلام ہو وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ یا امام المسلمین یا امام المسلمین اور اے مسلمانوں کے امام آپ پر بھی میرا سلام ہو اے امام 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 مبو نفا پتا کہ خلاف عادت کوئی کام ہو جائے بردندار یعنی کہ طبیعت خراب ہو جنگ پتا چلیا امام اعظم ابو انیف جیڑ سن آپ پکیزہ نفاست سبحان اللہ تحارت دے معاملہ جو بہت ہی پکیز نفاست ہونا سفائی ہونا دے معاملہ فقہ دے مسئل مسائل ہونا دے سمجھے بھئے میری کہا سار یعنی کہ آپ نفیس بھی سان آپ نفاست بادشاہ بھی سان سبان انشاءاللہ آپ فرمان میری خلاف عادت عادت تو خلاف کوئی کام کاردہ سی بندہ جو پٹھے پانڈلات دیتی پٹھے سمجھ دیو نا جاتے دیمیدار سارے بیٹھے ہو یہ اس طرح کہ لو گھٹری رکھ دیتی گھٹری کوئی بھی ہو سکتی وزندار کٹری ہو سکتی وہ دا جو رومی آسکتا وہ دا جناب اللہ دوسری اور بھی چیزیں رکھ سکتے بغیرہ 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 ہاں جی امام اعظم میری خلاف عادت کوئی کام بندہ کرتا سی تو میرے صحت این ہندہ سی جی میں کسے نے کوئی وزن رکھ دیتا ہے کوئی بوجھ پاہ دیتا میں ارز کرنا چاہنا اپنے دوستان کے میری بھی صلاح ہو جائے گی اکثریت دوستان کو مسہول آتے بھی کیا بھی ہے کہ اکثر دوست اپنی جتی رو پھارے کے لئے جتی کسے بھی پاک نہیں کسے بھی پاک کچھ بولو ہے تو بندہ کیا سکتا میری جتی پاک بولو ہوگے نا یعنی بندہ مسجد چاندہ بھی جتی چوری نہ ہو جائے کہ ایسا مسئلہ نہ ہو جائے ہے نا ایسی گالت تاہی جتی پھڑ کے مسجد لے گا مسجد کسے دیوار دینا لات ہوگا ان آواز درخواست میری ریکویسٹ ہے کیونکہ ایسا یرکت نہ کرن کیونکہ جتی نواز رانے گندے آتھ ہو جائے ایسا نقصان کی ایسا ماملہ کیا ہاتھ پاک ہوگئے جتی آتھ چھ پھڑی حضور دی پاک گلاف نواز آتھ پڑے پلی تلائی ضمیر ماندہ ضمیر اجاز زندہ جنہ زندہ و نا بولن کٹھی گالک کرو کٹھی دسو جیڑے بندے سمجھ دینے عزی حضور صاحب پاک گلاف جنہ دی نسبت حضور بابا اسے گار دی پاک نا جیدی نسبت ہوئے وہ چیز پاک جیڑی پاک نا جیدی نسبت ہو جا ہو چیز پاک چی بولو نا اے مسل اللہ دا مسل اللہ دے کار دو مشاہد آ اے پاک اے جگہ پاک جگہ پاک جیڑا اس جگہ تیارے گا او بھی پاک اگر نا پاک آوے گا سنو مسئلہ ہے جو بندہ وضو کردھا نا وضو سارے گنا چڑھ جان دی جیڑے کترے دی 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 وضو پانی پاک جگہ تیارے نا گرن کترے پلید نے وضو پاک کترے پلید نے وضو پاک کردھا وے جس دی کترے ڈگ نا نا پاک نا جیڑی جتی ہاتھ نا پڑھ نا پاک ہو جانا نا پاک چیز پاک انہوں پھڑے میرا تے دل نہیں ماندہ پتہ نہیں تو اڈا کی حال ہے ہاں جی اے بے عدبی اے بے عدبی میں سمجھ نہ وہاں کیونکہ میرا عقیدہ میں اپنے عقیدے متابق اے ثبت وڈی بے عدبی ثبت ہوں خبیرہ جنو اندر وڈی زار اے بے تے بھی سمجھ نا کہ جتی آتنا لائی آتنا پاک ہوئے تے جا کے تُس حضور بابا اس کارا مطلع لائے اپنا غلاف نو آتھ لاؤ پاک غلاف نو آتھ لاؤ نا مناسب میری عقیدت نہیں اس گال نو من دی میری محبت اس گال نو نہیں من دی میں تے کمپرومائز نہیں کر سکتا کیونکہ میری محبت میری عقیدت اس گال تے اگری نہیں جتی آپ نے تے رکھو جتی چکی میرے کو پیسے لائے میرا وعدہ رہا جنہ جو گام ہوا پر شرط تے وے جتی لائے آتھ لانے نہیں وضو کر جتی لائے انشاء اللہ کوئی اگر انہی تجھ تکلیف کر سک دیو تے بہت اچھی بات میں ویسے سمجھ دا نہیں کہ تجھ انہی تکلیف کر لگو ساڑھے معاشدی بہت زیادہ اصلاح ہو جاوے گی نا ساڑھا ہر معاملہ ٹھیک ہو جاوے گی مسجد چاہو بادب ہو کے بیٹھو دوزان ہو ادب تے جناب اللہ اپنے بڑا نیک تے اپنے بڑا نمازی تے بڑا جناب اپنا صاف تے پاک سمجھ نامے اور ایک قدیم ہی سوچیا جو چوبی کنٹے اللہ 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 کر دینے وہ کنے پاک ہونگے جو چند لمحہ واسطے مسجد چانہ میں تے اپنے بڑا نمازی بڑا نیک بندہ تسلیم کرنا میں تیرے دل چی خیال آتا میں عبادت کر رہے ہم میں بہت بڑا کم کر رہے ہم بہت بڑا میرا مطلب کہا دا کہ اپنا جڑا مار کام آر رہ ہم میں تے بڑا نمازی تے بڑا حاجی تے بڑا نیک کو کار رہا رہا چند لمحہ باست تیری ایک سوچ جڑی او بدل جان دی وضو کر تیری سوچ ہو رہا دی جدو تو وضو کر وضو آنا میں مسجد تیری سوچ ہو رہا دی جدو مسلح تے تے کھڑا ہو رہا تیری سوچ ہو رہا دی جدو سمجھ آئی بناوٹی ہو تیری شبد بازی ہو سک دی اپنے متقی کر سک گ سک س س استعمال کر سکنا نہیں اور جڑے ہے ہی پاک نے جڑے پاکا جی اولاد نے جڑے ہے ہی نیک نے تو انہاں مقابلہ نہیں کر سکتا تو انہاں دے قریب تے بڑی دور دگا لے انہاں دے دور دور تک بھی نہیں بے سکتا دادی سمجھائی عددہ خیار رکھو عددہ تکالہ رکھو بے عددہ مقصود حاصل نہ دردائے بہت جو عددہ منزلے مقصود پہنچا نہ کوئی کوئی مندہ یہ عدد تو بغیر نہیں پہنچکتا سب تو پہلا عدد شیخ دا کہ دوروں میں کو جتیلا دیو دوروں میں کو جتیلا دیو اے عدد دیگل کرنے کا شیخ ملے اگر نجاست پلیتی یا کوئی ایسا معاملہ ہوئے تو بلکل ہاتھ نہ ملاو بلکل بلکہ سامنے بھی نہ ہو اللہ تفیق دوے اللہ ویربانی کرے کہ جتو شیخ نو ملو باوضو ہو کے ملو وضو کر کے ملو ٹھیک ہے جتو شیخ دی بارگاہ چاہو باوضو ہو کے آو وضو کر کے آو اللہ تفیق دوے اللہ رحم کرے اللہ تفیق دوے خوش ہوگے اللہ نے تسی راضی کرو اللہ تفیق دوے راضی ہوگے تفیق دوے ہر ویربانی وضو چیریا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تفیق دوے کہ تو آڑی جتی جڑی ہے نا کوئی نہیں لیجندہ کی نہیں کہ مہنگی ہوئے گی فقیر نے بڑیوں بڑیوں مہنگی ہیں پہنگی لیکن کدھی پرواہ نہیں کیتی جتو مالک دی بارگا چاہیے نا پھر جتییں پرواہ نہیں کری دی جتی دے کو جو بھی نہیں اللہ دے بندیو اے تاج نو رویا کرو تاج نو تاج منگیا کرو تاج منگیا کرو پھر دوسر ہڑے سیرانتے جڑا تاج پایا یہ دی کیا بات ہے اس ناج دی کیا بات ہے ضرورت جتی دے کو جو بھی نہیں جتی دے پھر جتی ہے نا تاج نجے لبنا جتی لب جانی جے شیخ نجے لبنا جتی لب جانی جے عدب نجے لبنا جتی لب جانی جے بے شک بے شک زیادی سمجھ آئی میں دی دی قدی بھی جتی نو آتلا کے شیخ نجے سلام نے لینی مزار شیف تے آگری نے دی نی ہاں تصاف کر کے بہا وضو ہو کے بغیر وضو دنی اور کوشش کرنی ہے عدب ہووے اللہ تعفیق دوے تک کانڈبی نہیں کرنی کانڈبی نہیں کرنی انوار الاسانی پڑھ کے وے انوار الاسانی اللہ تعفیق دیتی انوار الاسانی پڑھ تیتی نو شیخ دا عدب کرنا دا طریقہ آجا بے گا انوار الاسانی پڑھ پتہ لگ جائے گا پیر نو ملی دا کیوے میں گفتگو کی میں کری دیئے پیر نل میرا مطلب ہے کہ بے دو زانو ہو گئے کسہ ملی دا بے سارا طریقہ کار دن دس دن بے انوار الاسانی چھپڑھ نا ملی دے پھر میرے کو آجا میرے کو دے موجود ہے میں تنو پڑھ کے سنا دے ہیں میری اصلاح بھی یہ تو اڈیوی اصلاح بھی اللہ تعالی تو آنو اللہ تعالی تو میرے پانی فرمائے اجڑیان جانے نہ ان جانے دے ویچے لا علمی دے ویچے تُسی بیعدبیاں کار دے ہو اللہ سنا تو انو سارا انو ماف کرے اللہ سانو بھی ماف کرے اللہ تعالی تو بھی خوش ہوئے ایسی بھی تعالی تو خوش ہوئیے ٹیکن عدب دا دامن عدب دا دائرے چوبار نہیں جانا ہمیشہ مسجد جدوں آنا دو زانو ہو کے بیٹھنا عدب نہ بیٹھنا اللہ تعالی کھلار کی نہیں بیٹھنا اللہ تعالی کھول کی نہیں بیٹھنا چاند لمحے نے تیری زندگی دے پتہ نہیں ہوں یہ تیرا ٹائم کتے ختم ہو جانا میں کتے جا کے تیری زندگی دے دن پورے ہو جانے نے لیکن ہر ویلے اللہ دی بارگچ سر سوٹ کے تبیہ کر اللہ کو لوں منگیا کر اللہ کو لوں منگیا کر بڑے عدب طریقے نہیں اللہ فرماندہ جڑا بندہ نماز پڑھ کے ایسا کرے نماز پہ حدیث دے لفظ نے ایسا نماز پڑھ کے ایسا سمان وڑا ویندہ نا اللہ فرماندہ میرا دل کردہ میں دیا اکھاں کھاں کھاڑ لہا میں دیا اکھاں کھاں کھاڑ لہا جڑا بندہ اس طرح نماز پڑھ دا سن لے مسئلہ نماز جدو پڑھنی ہے گردن تھلے سوٹ کے پڑھنی ہے اللہ فرمایا منہ وہ گردن بڑی چنگی لگ دی جڑی میرے آگے چک دیئے وہ آنکھ بڑی چنگی لگ دی جڑی میرے آگے تھاں رہن دیئے اللہ فرمایا جڑی تاں تاں چک دے نا اللہ فرمایا جڑی تاں 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 دینا جڑا میرے تاں آکھا کر کے میرا دل کردہ میں ہوتی آکھاں کھاں کھاڑ لہا حدیث دے لفظ میں بادب طریقہ تاں نماز پڑھا کرو بادب رایا کرو بزرگان کو لاؤ تاں اپنے اپنوں بادب طریقے نل بڑے اچھے طریقے نل پچھو تسری وضو کر دے اگر جتی نو آتھلا آکے تاں سارا بیڑا گھرک کر چھڑ دے آئندہ تاں نہیں کرو گا اسنا جتی نو آتھنے لانا جتی جھڑ دے نہیں جیدی گواچے ایمان دجنل آکے مندر سے میری جتی گواچ گی میری جتی اندھی میرے کو پیسے لے جاں تیکن جتی نو آتھنے لانا ہو جا 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 ہاتھ لانا جتی نہیں تسی میں سمجھ دے کہ جتی چھڑ دی تے پھر میری ریکویسٹ ہے پھر حضور کے بلا آلم دے گلاف نوں تے آپ در وزر نے ہاتھ نہیں لانا بولے لالو مونٹ لالو چوم لالو ٹھیک ہاتھ نہیں پھر لانا تنہیں ہاتھ اندھا خیالت نہیں طریقہ تو انہوں مہداز دیتا ہے تو انہیں مجبوری ہوئے گی جتی نہیں تسی موڑ دے تے اس نہ کر لاؤ ہاں جی اگر ہاتھ جتی آ لینے تے پھر حضور کے بلا آلم دے گا پاک گلاف نوں آتھ نہیں لانا پاک مزار نوں پاک لہن مبارک نوں آتھ نہیں لانا اور بڑے مسائل اگر تشید تے عمل کرو گئے تو انشاءاللہ میں اور بھی ارض کرنگا اللہ تعالیٰ توڑے دی میرے بانی فرمائے اللہ تعالیٰ توڑے دی میرے بانی فرمائے اللہ تعالیٰ توڑے دی میرے بانی رکھے اور میں ارض کرنا چاہنا ساں کہ اللہ تعالیٰ جللہ حشان ہو دے پیارے محبوب علیہ السلام دی بارک اکدسان دے ارتجائے تابی کون نے جنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تائدہ مدینہ علیہ السلام دی زیادہ فرمائی اور نہ دے گو جنہ نے ویکیا صحابہ نوں اچھے طریقے نوں محبت پیار نوں وہ کون نے تابی بولو کون نے تابی تابی ایک صحابی نے ایک تابی دے تابی دا مقامے میں جنہیں صحابہ نوں ویکیا جنہیں صحابہ نوں ویکیا اسی سمجھنے یہاں کہ جنہیں پیر سے جماعت رشاہ اللہ ثانی رحمت اللہ نوں ویکیا نا اپنی اکھا نا انا نوں ویکیا اپنی اکھا نوں ٹھنڈے کو چاہاں انہاں کیدہ ساڑا کہ جنہیں حضور قبلہ پیر سے جماعت رشاہ اللہ ثانی رحمت اللہ نوں آپ دی دیارت کیتی نا غلام رسول دا ہے کیدہ ہے یقین محبت ہے کہ او انہ نوں ویکیا اپنی اکھا نوں ٹھنڈے کو چاندہ ہے جنہیں سمجھ آئی کی نہیں یعنی ان اکھاں نے جنہیں شاہ الہ سانی نوں ویکیا ساڑین اکھاں نے انہوں ویکیا ایویں جویں صحابہ نے نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم دی جات کیتی اکھا نوں ٹھنڈے کو چاہی تابعہ کو صحابہ نوں ویکیا اکھا نوں ٹھنڈے کو چاندہ رہے ہیں ماشا اللہ غلامی رسول دا بھی یہ کیدہ ہے کہ ایویں جنہیں شاہ الہ سانی دی جات کیتی اسی انہوں ویکیا اپنی اکھا نوں ٹھنڈے کوچھا کوئی پیر پاہی آوے نہ کہ خوش ہویا کرو انہوں ملیا کرو کہ تمہیں علی پر شیفتوں اوہ دیا اکھاں سونے ذات دار کر کے گئیوں ہم دیاں نے تادہ تادہ انہیں اپنے شاہ دی زیارت کیتی ہوں دیئے اسی انہوں نے اکھا نوں ویکیا کرو اپنی اکھا نوں ٹھنڈنگ پوچھا ہے مفت بغیر پیسے تو تو انہوں فری مشورے کہ فری میرا مطلب تو اینا گفتگو کس ہے کس ہمدہ کوئی محافظہ نہیں فقط ایک قال کہ اپنے پیر پاہی نل پیار کرے کرو اپنے پیر پاہی نل محافظ کرے کرو جدو پوچھو نا علی پر شیفوں ہو کے آیا ہے تو چیرے والے بیکیا کرو میرے بزرگ فرمان دے کہ جسے لئے کوئی عمرہ حاج کر کے آندا سی نا تو او دے جدو اتھو واپس آندا سی تو میرے بزرگ میرے والدے گرامی میرے پیروں مرشد دے ہاتھ چمدے رہے ہیں او دے ہاتھ چمدے کرنے ایک یہ ضرور ایک ہی معاملہ ہے حضور تسی آپ شیخ ہو تسی آپ ولی ایک کامل ہو کہ تسی ایسے بندے دے ایک عدلہ جا بندہ تو مارا جا بندہ اسی دوروں دے ہاتھ چمدے ہو ہمارے نا نا بھئی ایک گال نہیں کرنے کہ اے اور کون کی یہ معاملہ ہے وہ اسی آتھے اس وقت سے دے چمدے ہاں کہ دے درے رسول تے لگے ہنگے کہ قابے نہ لگے ہنگے کہ دے حتیم نہ لگے ہنگے کہ دے صفحات مروا دے دے جنابے رہاں درو دیوار میں ہنگے نہ لگے ہنگے وہ اسی تر نسباتی بھائی تو چمدے ہاں اے اللہ دیا بندے ہاں جڑے نسبتان دا خیال نہ رکھ دے نا بھائی چم چم کے میں حد اس دے اگ دل دی بجا لینا چم چم کے میں حد اس دے اگ دل دی بجا لینا تیبا چونجڑا ہو کے تیبا چونجڑا ہو کے سونے تگدہ آئے یہ نسبت بھی گالے نسبت والا جاندہ ہے بغیر نسبت والا نہیں جانے گا قدر ہو ہی کرے گا جڑا قدردان ہوئے گا عزت ہو ہی کرے گا جڑا عزتدار ہوئے گا اے محبت ہو ہی کرے گا جڑا محبت تقسیم کردہ ہوئے گا ہالا باند اللہ جی میں جی میں ورشان کیلے قدریب یہ کیا پکھینوں باند دیاں کدریب یہ کیا کسے پکھینوں باند دیاں اور جدا میں کوئی باندے گا رجے ہی باندے گا پنجابی دی مسال ہے اور جدے کل ہوئے کلوں نے دینا کیے حضرت سمان مرباندی فرماندے نے اللہ نے باندیا پتھر بچے ہیں ماریا اپنا جناب الہ آمب نوں آمب دے پھالنوں پتھر وجل اپنا ناو پھال دازت آؤ کہ سمانم عمرواندی کو لوں المانے مرواندی فرما دیں کہ پتھر اگر اگر بھوٹیں ناو بجھے تو اپنا پھال دن دار اوہ دے کل جو ہے انہیں دھتا اگر سمانم عمرواندی دے پتھر دے پتھر وجگیا لاؤ نکلایا تے اے دے کل جو ہے انہیں دینا دینا ہی آپ نے جا پتھر بچے ناوہ آپ دے پشانی دے لگا لاؤ نکل دے آپ نے فرما بلا کے لیا سارے نے بلا کے لیندہ سینے نے لائے فرمایا تم ہی ولی تم ہی ولی میں سارے ولی مرید حضرت نے ضرور ہے سارے ولی بنا چھڑے فرمایا چلیا اوہ دے کل آم پھالا سی اپنا میرے کل ولایت سی اوہ نے پھالا دے چھڑیا میں ولایت دے چھڑی جیوے 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 گفتگو لمبی چھوڑی کوئی نہیں نسبت والے نے نسبت دی قدر ہے یاد رکھو جے اگر مدینہ آن والے دے سی آتھ چومنے ہیں توجہ رکھنا توجہ کرنا میری گالا آخری جملے نے آخری جملے نے توجہ کرنا اگر اسی ہاتھ چومیے مدینہ پاک آن والے دی گناہ گار ہوئے جنمی ہوئے جو مردی ہوئے اوہ دے اپنے مال نے اگر وہ مدینہ ٹوٹ جاندے ہیں تو اپنا قرآن دا فیصلہ ہے اللہ پاک فرمان دا اللہ پاک نے خود فیصلہ فرمایا جیڑا بندہ اپنیاں جانا دے ظلم کر کے میرے یار دے بھوئے تے آجاوے شرطان تیننے شرطان تیننے پہلی شرطے ہوئے میرے محبوب دے بھوئے تے آئے دو جاوے مافی منگے تیجی شرطے ہوئے کہ میرا محبوب وہ دی میرے اگر سفارش کرے شرطان تیننے پہلی شرط جانا جاؤ کا جاؤ کا اوہ جاوے سنے دیکھ بارگاہ سے جاوے اللہ فرمان دا میرے یار دے بھوئے تے آئے پھر میرے یار دے کول آگے توبہ کرے مافی منگے تیجی نمبر دے میرا یار ہو دی سفارش کرے میں انہوں بخش دیاں گا میں انہوں بخش دیاں گا یا اللہ جے انہیں گناہ تھوڑے جاں کیتے ہیں انہیں اللہ فرمان دا میں پھر بھی بخش دیاں گا یا اللہ انہیں دو پرسنٹ مایا بخش دیاں گا یا اللہ تین مایا بخش دیاں گا مایا چار ارد کتی یا چار فرمایا بخش دیاں گا یا اللہ جے پچا پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ اگر انہیں گناہ کیتے ہوں گے اللہ فرمایا بخش دیاں گا اللہ فرمایا بخش دیاں گا یا اللہ جے انہیں سو بٹا سو گناہ ماں دے بیچ لطبت ہو یا پر یا یا تیرے کو تیرے محبوب کو لایا تو پھر اللہ فرمایا بخش دیں گا پر شرطہ تین نے پہلی آوے دجی معافی مانگے تیجی شرط جڑیئے اے وے میرا یار و دیر سفارش کا پاہمے پھر اللہ تپا تاوے فرمایا بخش دیں گے اللہ دے بندیوں نسبت ہے یاد نہیں کرنے نسبت والے نسبت یاد کر دیں اور پیر خانے تو پیر پائی جاوے انہوں ویکیا کرو چمیا کرو کیا بات ہے ماشاء اللہ اے سبق ہے کہ مدینہ آنوالا اگر ہوتے آت چمی جا سکتے نیتے جڑا پیر خانے ہو جاوے جڑا مرشد کو لے جاوے اور مرشد آتھاں میں چاہتھ دے کے جاوے بیان صاحب بولے اپنا حضرت سلطان بابو فرما دے در مرشدہ خانہ کعبہ در مرشدہ خانہ کعبہ حاج ضروری کریے رکھ تقوی محبوبہ والا چال دیوارہ ملیے مرشدہ دیدار ہے باہو مرشدہ دیدار ہے باہو میں نلک کروڑا حجہ ہوں مرشدہ دیدار ہے باہو میں نلک کروڑا حجہ ہوں اتنا ڈٹھیاں منو سبرنا ہوئے نفرت والے نفرت وندن گے عشق والے عشق وندن گے پیار کرنوالے پیار وندن گے یاد رکھو جو جدے کل ہوئے گا وہ ہی تقسیم کرے گا وہ ہی دوے گا اللہ دے انہاں بزرگان دے نیکان دے کولاسی آکے بہنے ہیں ساڑیاں نکیاں موٹیاں غلطیاں کتاہیاں سستیاں وے کے ادھر گزر کر دے دیں اے آلہ ظرف نے سلام اللہ اے بہت بڑے ذہن دے مالک نے آلہ ظرف نے اے ساڑیاں نکی نکی کمیاں کتاہیاں والا نہیں ویخ دے میرا مولا بھی نہیں ویخ دا اے بھی نہیں ویخ دے کیونکہ رب غفر رحیم ہے اللہ فرماندہ ہے گل لمبی ہو جانی ہے اللہ بڑا رحیم ہے اللہ فرماندہ ہے مارا ستر ماما جناہ پیار کرنا ہے یا اللہ ایک ساٹھ لگے بندے نو بچے نو ڈیک پا میں تو ماں برداشت نہیں کر دی او ایک ماں میں میرا رب ستر ماما جناہ پیار کر دا ہو کیونکہ یا بھارے کبھی بھارے رسالہ بھارے تحکیم بھارے حدری بھارے لسانیہ سانیہ لیبو سیدہ شریف قدور کبر آلم قدور کبر آلم سیرت سورت نقشہ لسانی سیرت سورت نقشہ لسانی دربارے لسانیہ حسینیہ لیبو سیدہ شریف خوش روح ہے لکھ چمنہ مسافرہ لیبیدہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا و آخر داوان موجھ پھر ملیں گے نبیت متب semaines و長گ گرر نگر